ایک بار کی بات تھی ایک دن ایک بچے کا روم الگ ہوتا تھا اور اس کی ممی پاپا کا روم الگ ہوتا تھا وہ اپنے بیٹروم میں الگ سوتا تھا تو پھر اس نے سوچا کہ میں ایک ڈال کو کھری لیتا ہوں میں اس ڈال کے ساتھ سویا کروں گا کیونکہ برکوئی رات کو تھوڑا سے ڈر لگتا ہے تو پھر اس نے ڈال کو کھری دا اور پھر رات کو جب وہ سو رہا تھا تو سمجھ لو کہ یہ ایک بیڈ ہے یہاں پہ ایک درواجہ ہے سامنے تو پھر درواجہ علی طرف اس نے ڈال کو رکھا تھا اور دوسری طرف وہ خود سویا جب وہ صبح اٹھا تھا تو پھر جہاں پہ اس نے ڈال کو رکھا تھا وہاں پہ وہ خود تھا جہاں پہ وہ خود تھا وہاں پہ وہ ڈال تھا تو پھر وہ صبح اٹھا تو پھر وہ اپنے فریچ میں دیکھا کھانا کھانے کے لئے تو فریج میں کھانے کے وجہ ایک خون تھا میں بتاتا ہوں یہ سب کچھ کیسے ہوا رات کو اس بھوتنی نے اس کو میٹل سے بھی اوش کر دیا تھا اور جا پہ اس کو سلایا تھا وہاں پہ سائٹ کو کر دیا پھر اس کے بعد وہ رات کو وہاں فریج میں گئی تھی کہ میرے کو اب خون پینا ہے تو اس نے دیکھا خون کے وجہ کھانا تھا تو اس نے فین دیا وہاں پہ ایک ڈاغی اس کو کھانے کو کھا رہا تھا جب اس نے سارا کھانا کھا لیا تھا تو وہ وہیں پہ سو گیا تو اس بھوتنی نے اس ڈاغی کو دیکھ لیا تو اس بھوتنی نے اس ڈاغی کا خون نکال لیا اور اس نے خون پی لیا اور جو بچا داشا تھا اس کو فریج میں رکھ دیا اب وہ اس کو لگا وہ ڈر گیا تو پھر اس کو لگا کوئی تیف آئے گا اس نے بلیڈ رکھایا تو اس نے بلیڈ وہ فینک دیا اب اس ڈاغی نہیں دیکھ رہی تھی کہ اس نے میرا کھانا فینکا اب اس کو بہت گصہ آیا تھا اندر سے اب وہ پھر سے رات کو اب وہ رات کو سونے لگا تھا اس نے کہا اس رات کو میرے گھر میں کوئی آئے تھا اس باری میں درواجے میں دھیان رکھتا ہوں تو پھر وہ درواجے میں دھیان رکھ رہا تھا وہ دھان رکھتے رکھتے اس کو نیند آگی تھی تو پھر وہ فش پیس ہو گیا تھا جب اٹھا تھا تو پھر وہ بیڈ میں تھا اس کو لگا کہ میرے کو میری ممی نے اٹھا کر میری بیڈ میں رکھا گا یا پاپا نے تو پھر اس نے اپنی ممی پاپا سے پچھا انہوں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں کیا تم ضرور ایسے جھوٹ میں بول رہے ہوگے تو پھر اس نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہوتی جا رہا ہے تو پھر اس نے تیسرے دن اس ڈال کے ساتھ جب بتانے لگا تھا تو اس نے رات کو اس ڈال کے ساتھ بیڈ میں نہیں سویا تھا جیسے سمجھو یہ ایک جگہ ہے یہاں پہ وہ اپنی ڈالز رکھتا ہے تو وہاں پہ اس نے اپنی ڈال رکھ دی تھی اور پھر رات کو سویا تھا اور جب وہ رات کو اٹھا تھا تو پھر وہ درواجے کی طرف نیچے فلور میں تھا تو پھر اس نے سوچے یہ ضرور میں گر گیا ہوں گا اور گول گول گھوم کے آ گیا ہوں گا ایسا ہی کچھ سوچے تو پھر جب وہ اس نے اڈر دیکھا تھا اس نے چپکی یہاں پہ رکھا تھا جب وہ اپنی ڈالز رکھتے ہیں لیکن وہ جو ڈال خرید کے آئے تھا وہ اس کے بیڈ میں تھی اس کو لگائی میرے مام میں نے درواجہ کھول آئے گا میری طرف دھیان نہیں دیا گا اور رکھ جائے گا کہ میں جھپی پا کر سو جاؤں تو پھر اس اگلے رات کو اس نے کہا میرے کوئی اتنے دنوں سے کھانا نہیں ملا اور یہ میری بڑے سیوہ کر رہا ہے نا میرے کو اس کی سیوہ کی ضرورت نہیں ہے تو اس نے اس رات اس کا اس کا سر نکال دیا اور بلٹ پینے لگی اور اس نے ماس بھی کھا لیا تھا تو پھر جب صبح اس کی ممی اٹھی تو پھر وہ رونے لگ گئی اور پھر ایک دم سے درواجہ بند ہو گیا تو اس کی ممی درواجہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی تو پھر اس کی اس کی وہ جو بچہ تھا اس کی گردن جو تھی گردن کی ہڈیاں وہ اپنے ہاں بھی اس کی ممی کے ہاتھ میں آگی اس کی ممی در کے پچھے ہو رہی اور وہ ڈال خود کھڑی ہوئی تھی تو پھر وہ ڈر گئی کیونکہ وہ جو ڈال تھی نہ تو اس کے پاس کوئی چیز تھی جس سے وہ کھڑی ہو سکتی تھی کیونکہ وہ کوٹن سے بنی ہوئی تھی تو پھر اس کی ماں کو جان سے مار جیا تب ایوہ یہ سیڈی ہے آرش آرش خاص اگر حافظ